کو جانا ہے یہ کام کرنا ہے جو لوگ رب کی ٹوٹی جاتے ہیں تو ان کو نیند کی تو ضرورت نہیں ہے پھر ان کو پسیبل نہیں ہے آپ کسی وقت بھی آئے میرے ساتھ ملے آپ کو مجھے نیند نہیں آئے دیکھیں بس یہ میرے پر رب کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی رات کو آپ سوتے نہیں ہیں تو آپ چوبیس گھنٹوں میں کتنے مریضوں کو دیکھ لیتے ہیں آپ میں چوبیس گھنٹے کے اندر اگر دربارے لے ہو تین آستانے ہمارے پہلا جو دربار شریف کا آستانہ ہے ساتھ ہی دوسرا جو ہے وہ پنڈی کا اور ساتھ کلر سجدن جو ہے وہ آستانہ ہے میں تقریبا نارمر رینج میں تین ہزار سے زائد بندوں کو ایک روز میں چکلتا ہوں تین ہزار سے زائد اچھا ہم نے مریضوں کی بات کی تو ہم مزید بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتا ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں ایک تو سب سے جو ٹاپ آف تی لسٹ بیماری آپ کے نزدیک ہے وہ کون سی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں میں نے ایسے بہت سے مریضوں کو چیک کیا ہے کہ جو لوگ ڈاکٹروں سے ساتھ چیزوں سے علاج ہو کے مریض جاتے ہیں اب اس کی ٹاپ آف زیادت یہ ہے کہ ستر پرسن جنات اور جادو کا اثر ہوتا ہے جس کی وجوہ سے ڈاکٹروں کی سمجھ سے مریض باہر ہوتا ہے اور اس کا علاج کرتے رہتے ہیں وہ مریض مرض بڑھتا جاتا ہے میں کینسر کے مریض جو ہوتے ہیں ان میں ستر پرسن ایسے لوگ میں نے چیک کیا جن کے ساتھ جنات کا اثر ہوتا ہے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر شوگر ہائی بلیڈ پریشر کینسر اور فالج اور گھٹیہ جیسی موزی مرض اتیار مرض ہوتا ہے اور شیطان جنات بعد جو ہیں وہ خاندانی نسل در نسل آتے ہیں اور کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو جادو کے ذریعے لگایا جاتے ہیں ان کے لیے جو نسل در نسل آتے ہیں وہ بندے کو کم تنگ کرتے ہیں لیکن جو جادو کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ انسان کو بس وہ بلائنڈ ہوتے ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے